موسیقی ہلو فرین گوڈ مارننگ کیسے ہیں آپ سبھی امید کرتی ہوں آپ سبھی ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں تو چلیے چلتے ہیں آج کا بلاگ اسٹرٹ کر لیتے تو میں باہر بیٹھ کے پیری ہوں گرم پانی اور تھوڑا بہتی ایکسرسائز کری ہوں اور زیادہ نہیں کیا اور حجبن جی کو آجانا ہے جلدیل دی ڈیوٹی تو ان کے لیے کھانا بگرہ بھی بنانا ہے تو میں ناستے میں بناوں گی دلیا تو دلیا جیسی کی دال اس میں تھوڑا سا زیادہ رکھوں گی دال بلا مگدن کا دلیا بہت اچھا لگتا ہے کھرنے میں اور اس لیے دلیا میں ہمیشہ دال زیادہ رکھنے سے دلیا کا ٹیسٹ میں زیادہ اچھا لگتا ہے تو کچھ اس طرح سے ہمارا دلیا بنا ہے تو میں ابھی کوکر کا ڈھکن کھول دیا ہے تو کچھ اس طرح سے میں ابھی کھول کے ہی رکھوں گی تب تک تھنڈا ہو جائے گا باقی کھانا بگرہ بناتے بناتے ہزبن جی کی بھی نہا دو کے پوجہ کر کے آتے آتے ہیں دلیا تھنڈا ہو جائے گا اور ادھر ہمارا سبجی بھی بن گیا تھا تو ترہی پہلے کا رکھا ہوا تھا تو آج آلو ڈال کے میں نے بنایا ہے تو ہمارا سبجی بگرہ بن گیا ہے اور ابھی آٹا لگا لیتی ہوں تو جیسے کہ آٹا ابھی تھوڑا سا کمی لگا رہی ہوں کیونکہ ہزبن جی کی ٹیفن میں دوں گے اور باقی جیسے کہ چاوال بھی اناؤں گی دوپیر کے لیے اور ابھی ہمارا دلیا ہو جائے گا صبح کا ناستہ تو ادھر آٹا بگرہ لگا کے پھر پھٹا پھٹ سے روٹی بنا کے ٹیفن بگرہ بھی پیک کرنا ہے تو آٹا ہمارا لگ گیا ہے پھر روٹی بگرہ پھٹا پھٹ سے بنا کے ٹیفن بگرہ پیک کر کے پھر میں کمری کی جھاڑو جیسے کہ جالا بگرہ ہوتا ہے جیسے کہ چاروں طرف سے میں جھاڑو سے چاروں طرف سے لگا لوں گی جھاڑو تو تھوڑا بہت جالا ہوئی جاتا ہے تو کیونکہ ایک کمرے کے اندر ہی کچن ہے اسی وجہ سے تو میں ہمیشہ کبھی بھی بیٹ سیٹ چینج کرتی ہوں ہاتھوں ہاتھیں جالا تھوڑا بہت دیکھ جاتا ہے تو میں ہٹا دیتی ہوں تو سامنے کے ٹائے سامنے ہو گیا ہے پچی یہ جیسے کہ کیسپین بگرہ میں تھوڑا تھوڑا ادھول بگرہ ہو جاتا ہے تو اس سے کپڑ سے بھی ساپ کر دیا تھا تو ابھی تھوڑا سا جھاڑو سے ہی بھی کر دوں کیونکہ کبھی کبر اوپر ہاتھ ہی نہیں پہنچتا ہے تو جھاڑو سے اچھے سے ہوئی جاتا ہے پھر بیٹ سیٹ بھی چینج کرنا ہے اور پنکھا بھی ہو رہی تھی گندہ تو میں ٹیبل پہ کھڑے ہوکے پھر میں یہ ساپ کر رہی ہوں پنکھا بھی اس میں دھول جم جاتی ہے اگر گلے کپڑے سے کروں گی تو اور چپک جائے گا اس لئے پہلے کپڑے سکھا کپڑے سے میں نے پہلے اچھے سے جھاڑ کے پھر گلے کپڑے سے جھاڑ ساپ کر دیا پھر ٹیبل بگڑا جیسے اس میں پوجہ کرتے ہیں تو پھول بگڑا ایسے گر جاتا ہے تو جیسے ہجبین جی پوجہ کر کے جاتے ہیں تو ٹیبل بگڑا جلدیل دیسے ساپ نہیں کرتی وہ میں کرتی ہوں تو جیسے کہ ایسی پھول بگڑا ایسی پڑھا ہے تو میں ابھی ساپ کروں گی تو آج ٹیبل بگڑا ہٹا کے پھر نیچے سے ساپ کر دیتی ہوں کیونکہ اس دن ہٹا کے سب جھاڑو پوچھا کر دیا تھا تو بیچ بیچ میں یہ کرتی رہتی ہو نہیں تو اس میں نہ دھول پاتا نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں ٹیبل بگڑا ہٹا کے پھر بیٹ کی نیچے سے بھی جھاڑو پوچھا کر دوں گی تو پوچھا اگر نہیں کروں گی تو پورا بیٹ کی نیچے جھاڑو لگائی دوں گی تو دونوں تینوں سائٹ سے مطلب ہاتھ چلا جاتا ہے تو اسی وجہ سے میں ایسی جھاڑو مار لگائی دیتی ہوں تو ادھر بیٹ کی نیچے جھاڑو لگا کے اس کے بعد کمرے میں جھاڑو پوچھا کر دیا تھا میں بہار لگا رہی ہوں پوچھا اور جو بھی کپڑا بگڑا بھگو کے رکھے تھی وہ دھو دکھ کے پھر نہ دکھے پھر میں کھانا بنانے کے لیے آ گئی تھی تو جیسے چاوال بٹھا دیا اور صبح آیا تھا مشلی تو مشلی بگڑا دھوکے پھر میں باقی کام میں لگ گئی تھی تو لوکی کے ساتھ بناوں گی جھنگا والا مشلی تو ادھر جھنگا آیا تھا تو جھنگا کو میں جیسے کہ ساپ کر کے اس میں بہت ٹائم لگتا ہے دھونے میں دھو دھاکے پھر میں چلے گئی تھی باقی کام کرنے کے لیے تو ابھی بنا لوں گی پھٹا پھٹ سے کھانا تو گھر کا کام پورا دین ایسی نکل جاتا ہے مجھے کچھ اس طرح سے کام بگڑا کھانا بلانے میں پھر اس کے بعد رات کو حجبن جی آتے پھر کچھ باتیں کرتے نا کرتی ہوں تو ان کا موڑ خراب رہتا ہمیشہ تو میں کل دکھا رہی تھی فیس بوک میں فوٹو بگڑا تو میں کہہ رہی تھی دیکھیں ملدہ فرینڈ بگڑا کیسے گھوم جاتے ہیں فوٹو بگڑا ایسے لگاتے تو ان کو ملدہ چڑ گیا ہے کہ یہ فوٹو بگڑا مجھے مت دکھایا کروں تو اسی وجہ سے ہم لوگ ملدہ ہو جاتا ہے جھگڑا اور اور ادھر میں بنا رہی ہوں آلو اور لوکی اور اس میں میں جھنگا ملدہ جھنگے کے ساتھ بناوں گے اور بہت ہی اچھا لگتا ہے لوکی کی سبجی کے ساتھ تو ادھر میں مسالہ میں میں نے جیرہ دھنیا تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالا ہے لال مرچ سابود بھلا تو یہ پیسنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے کچھ تو پانی ڈال کے تھوڑا مدب پیس رہی ہوں حضبین جی کا کہنا ہے بس گھر پہ رہو کام کرو دیوانس کو دیکھو کہ کہیں جانے کا گھومنے کا کچھ مت بولو یہ ہی ہوتا ہے اور رینٹے والے گھر میں رہیں گے تو وہ یہ ہی ہے بس کھلی کام کرنا ہے ٹائم سے رینٹے بھرنا ہے اور کوئی خواہش ہو تو بڑے مشکل سے پورا ہوتا ہے تو یہ دہر ہمارا کھانا بگڑا بنا گیا ہے تو دوپر کا تو میں دیوانس کو بھٹا بڑ سے کھانا دے دوں گی ابھی کیکہ بہت ٹائم ہو گیا تھا کہ گھر کا کام اور کپڑے بگڑا دھوئی ہوں تو میں بھٹا بڑ سے میرا کھانا بنا گیا ہے تو میں پہلے دیوانس کو کھانا دے دیتی ہوں تیگہ لوکی یہ کھائے گا نہیں تو آلو اور جھنگا بھی نہیں کھانا چاہتا ہے پھر میں آج دوں گی تو کچھ اس طرح سے میں نے سبجی دیا ہے تو وہ کہہ رہا ہٹا لوں میں کھلی آلو اور تری سے کھا لوں گا تو میں دیوانس کو چاول بگڑا دے کے پھر میں جو کپڑے بگڑا دھوکے رکھی تھی تو وہ فیلا دیتی ہوں اس کے بعد میں میں بھی کھانا کھا لیا تھا اور جو بھی تھوڑا بہت ہی بڑھتا ہے زیادہ نہیں ہے تو میں اس کو دھو لیتی ہوں ہاتھ واتھ پھر میرا کھچن ایک دن ساپ ستر رہے گا تو فرینڈ میرا ویڈیو اگر آپ لوگوں کو اچھا لگے تو لائک سسکرائب ضرور کر دینا فرینڈ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی بائی فرینڈ ملتے ہیں ملتہ ہیں ملتے ہیں ملتا ہیں ملتا죠 ملتا ہیں موسیقی